انسان کے جیون میں جب اچھا سمیہ چلتا ہے تو انسان نہیں چاہتا ہے کہ وہ وقت جلدی ختم ہو۔ وہیں برا وقت آتے ہی انسان کو لگنے لگتا ہے کہ یہ وقت کب ختم ہوگا۔ لیکن یہ سچائی ہے کہ جیون میں اگر اچھا سمیہ آیا ہے تو برا سمیہ بھی ضرور آئے گا۔ مگر اکثر برے سمیہ میں انسان اپنی سوچنے سمجھنے کی شکتی کھو دیتا ہے اور مان لیتا ہے اس کے جیون میں اب کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ مگر کیا یہ سوچنا ٹھیک ہوتا ہے؟ بھائی بھیت نہ ہو یا ڈریں نہیں برا سمیہ آنے پر انسان بھائی بھیت ہو جاتا ہے، گھبرانے لگتا ہے۔ اس لیے گھبرائیں نہیں بلکہ شانت اور ستھر من سے اس سمسیہ کی وجہ ڈھونڈے اور پھر اس کا سمادھان ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ سمسیہ کا کارن جانے بینا آپ سمادھان نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اپنا آتم وشواس نہ کھویں جب تک ہمارے جیون میں کوئی کٹھنائے اور مصیبتیں نہیں آتی تب تک ہم آرام سے جیون جیتے ہیں۔ لیکن مصیبتیں اور برا سمیہ آنے کے بعد ہی ہم سنگھرش کرتے ہیں اور جیون میں آگے بڑھ پاتے ہیں۔ اس لیے سنیم اور آتم وشواس سے کام لیں۔ محلاؤں کے اندر ہے اگر یہ چار اوگن تو سمجھو بربادی نشچت بنا کر رکھیں ان سے دو قدم دوری پرتکریہ پر دھیان دیں۔ چانک کے بتاتے ہیں کہ پرستطی اور پرنان کبھی بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ لیکن اس پرستطی اور پرنان پر کیسی پرتکریہ دینی ہے وہ شت پرتشت انسانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جو انسان اپنی پرتکریہ سنبھال سکتا ہے وہ جہ۔ وکٹ پرستطی میں بھی اپنی سفلتا کا راستہ ڈھونڈ سکتا ہے۔ بُرے سمیہ میں اوصر تلاشیں چانک کے کہتے ہیں کہ اچھا اور بُرا سمیہ ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں۔ اس لیے بُرے سمیہ میں بھی جیون کو بہتر بنانے کے اوصر تلاشیں۔ بُرا سمیہ دیکھ کر ہمت نہ ہاریں اور اس پرستطی سے باہر نکلنے کی لگاتار کوشش کرتے رہے۔ پیسہ کمانے کی دوڑ میں کبھی نہ گوائیں۔ یہ تین خاص چیز ان کی قیمت ہے دھن سے بھی زیادہ سہی جانکاری لیں۔ لائف میں کئی بار ہم بینا سہی جانکاری اور انبھو کے جیون کے رنبھومی میں اتر جاتے ہیں۔ چانکیا کہتے ہیں کہ کسی بھی رنبھومی میں قدم رکھنے سے پہلے سبھی یدھ نیتی کی صحیح اور پوری جانکاری حاصل کر لیں۔ ورنہ دشمن ایک وار میں آپ کو ہرا سکتا ہے۔ آچاریا چانکیا شریشتھ ودوان تھے، وے یوگیا شکشک بھی تھے، پرسدھ، تکش شلہ، وشو ودیالے میں وے آچاریا تھے۔ انہوں نے سماج اور منوشی کو پربھاویت کرنے والے سبھی کارنوں کا بہت گہرائی سے ادھیयن کیا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ویکتی کی پہچان سنکٹ یعنی برا سمائے آنے پر ہی ہوتی ہے۔ نہ ہوتا ہے جیسے توفان بارش، سب چیز جینے کے لیے ضروری ہے، ویسے سکھ دکھ بھی زندگی میں ضروری ہے۔ اگر آپ کو سکھ ہی سکھ ملتا رہے گا، آپ کو دکھ کی انبھوتی ہوگی نہیں، تو دکھ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا۔ اس لیے دکھ بھی ضروری ہے۔ دکھ سکھ دونوں میں اپنا سنیم بنائے رکھیں۔ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اپنے پریوار کا ساتھ دیں، اپنے پریوار کے ساتھ رہیں۔ ویقتی کے جیون میں برا سمیے کبھی بتا کر نہیں آتا اور ایسے میں آپ کو دھہرے سے کام لینا چاہیے۔ چانک کے نیتی کے انسار برے یا سنکٹ کے سمیے میں ویقتی کو گمبھیرتا کا تیاغ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مشکل سمیے میں گمبھیر ہو کر فیصلے لینا آسان ہو جاتا ہے۔ چانک کے نیتی میں کہا گیا ہے کہ برے وقت میں اپنے پریوار و شبچنتکوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سمیے چاہیں کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، اگر پریوار کا ساتھ ہے تو ہر مشکل کو ہس کر پار کیا جا سکتا ہے۔ سنکٹ کے سمیے میں پریوار کا ایک جھٹ ہو کر رہنا ویقتی کو مضبوطی پردان کرتا ہے۔ چاہیں جیون میں کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائیں، اپنے وچاروں کو ہمیشہ سکاراتمک بنائیں، رکھیں۔ آچاریا چانک کے کا کہنا ہے کہ برے وقت میں جو ویقتی سکاراتمک وچاروں کو دماغ میں رکھتا ہے، اسے نقصان نہیں جھیلنا پڑتا۔ بلکہ وہ سکاراتمک وچاروں کی وجہ سے برے دور سے نکلنے کا راستہ نکال لیتا ہے۔ آچاریا چانک کے کا کہنا ہے کہ برے یا خراب وقت آنے پر دھہرے سے کام لیں اور اس سے نکلنے کے لیے ایک رننیتی تیار کریں۔ تاکہ مشکل سمیے میں آپ کو ادھک نقصان نہ جھیلنا پڑے۔ رننیتی بنا کر چلنے سے ویقتی کو کم نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور برے وقت کو پار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کہوال اس کے کرموں پر چلتا ہے جیسا کرم ہوتا ہے ویسا اس کا جیون ہوتا ہے۔ دنیا کو بدلنے کا نہیں بلکہ خود کو بدلنے کا پریاست کرے کیونکہ اس پریورتن میں آپ کے آس پاس کی دنیا بھی بدل جائے گی۔ بہت اکیلا کر دیا ہے ہمارے اپنوں نے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم برے ہیں یا ہماری قسمت۔ ہم کو وقت لگے گا سمجھنے میں لیکن جب سمجھل جائیں گے تو ان کو یاد بھی نہیں کریں گے۔ بناوٹی رشتوں سے زیادہ سکون دیتا ہے اکیلا پن۔ آپ کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ سب آپ سے خوش ہوں گے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے زندگی میں بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو اپنا نہ ہو سکا۔ زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ مگر کسی کی مجبوری اور موقع کا نہیں۔ گلت پاسورٹ سے ایک چھوٹا موبائل بھی نہیں کھلتا۔ تو سوچئے گلت کرموں سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے اچھا خاموش رہنا ہوتا ہے کیونکہ جب فرق ہی نہیں پڑتا تو شکایت کیسی؟ اتنی جلدی تو وقت بھی نہیں بدلتا جتنی جلدی لوگوں کی زبان بدل جاتی ہے۔ انسان اس وقت سب سے زیادہ بے وکوف بنتا ہے جب وہ کسی اور کو بے وکوف بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ سچائی یہ نہیں کہ انسان بدل جاتا ہے۔ سچائی تو یہ ہے کہ اس کا اصلی نقاب اتر جاتا ہے۔ نام تو کمانا پڑتا ہے۔